عرب جو اس قدر ذہین لوگ تھے اس بے جان بوت کے عبادت میں کیسے لگ گئے تھے اس بوت میں ایسا کیا تھا کہ اس کو پوجنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا یہ بوت عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ وہ اس کو پوجنے پر مجبور تھے کیا عزہ نامی عربوں کی یہ دیوی صرف ایک بے جان پتھر تھی یا کوئی معورائی طاقت اس ویڈیو میں ہم زمانہ جہلیت کے عربوں کے عظیم بوت عزہ کی تحریک اور انجام کو جانیں گے عرب قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ پہلے توحید پرستے اور دین ابراہیمی پر تھے لیکن پھر ابلیس نے انہیں کفر و شرک اور بوت پرستی میں مبتلا کر دیا مشرقین عرب کے بہت سے بہت تھے لیکن ان میں تین بہت اہمیت اور شہرت رکھتے تھے ان کے نام لات منات اور عزہ تھے لات منات اور عزہ کو عرب زمانہ جہلیت سے ہی پوچھتے آئے تھے وہ ان لوگوں کے آگے قربانی کرتے ہیں ان سے منتیں مانگتے ہیں اور ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے عرب لات منات اور عزہ ان تینوں بوتوں کو مانتے تھے لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ بلند مقام عزہ کو حاصل تھا لفظ عزہ عزہ سے نکلا ہے جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزہ کی ہیں مشہور عرب قبائل بنو قریش بنو سلیم بنو عطفان بنو سقیف بنو کنانا اور اوسو خزرج عزہ دیوی کی عبادت کیا کرتے تھے موررکین نے لکھا ہے لات منات اور عزہ تین بہنیں ہیں جبکہ بعض نے لکھا ہے لات اور منات بہنیں ہیں اور عزہ ان دونوں کی ماں ہے مشرقین کے حقیت کے مطابق لات امن خوشحالی رحم اور انتقام کی دیوی تھی جبکہ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے لات سے اچھے موسم اور حفاظت کی دعا کیا کرتے تھے لات کے تمام بٹوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں خجور کی شاکھ ہوتی ہے اور وہ ایک شیر پر سوار رہتی ہے جسے عرب اسد اللات کہتے تھے منات کو قسمت دولت عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا جبکہ عزہ زمانہ جہلیت کے عربوں کا ایک اہم بوت تھا جو طائف کے نزدیک رکھا گیا تھا اور قریش اس کو بہت زیادہ اہمیات دیتے تھے قریش خانہ کعبہ کے تواف کے گرد ان بوتوں کا نام لے کر نعرہ لگاتے تھے دراصل لات منات اور عزہ تین بوت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے لیکن یہ صرف علامتی بوت تھے اصل بوت جن کے مندر بنے ہوئے تھے وہ ذات عرب کے علاقے میں تھے جہاں عرب کے دوسر دراز کے لوگ آ کر ان کی پوجہ کیا کرتے تھے اور چڑھاوا چڑھاتے تھے بوتوں کے سامنے قربانی گہیں بھی تھی جہاں جانور کو زیبہ کیا جاتا تھا عرب یہ ماتے تھے کہ یہ دیویاں نعوذ بلہ اللہ کی بیٹیاں ہیں عربوں کے نزدیک عزہ عزت حفاظت اور حفظائش و نسل حسن جذبات اور محبت کی دیوی دراصل ان تین بوتوں کے ساتھ تین چڑھے لے منسلک تھیں دراصل یہ شیطان عورتیں ہوتی ہیں یعنی مادہ شیطان ان تینوں کو دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لئے مندروں میں پجاری ہوتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بوت پر چڑھاوے کی چیزوں کو خود سمیٹے تھے عزہ کا یہ بوت خراز نامی بستی میں واقع تھا یہ ایک شاندار مندر تھا اس مندر میں اسمینی نامی عزہ کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤں کے تین درخت تھے عربی میں اس درخت کو اصل کہتے ہیں یہ ایک سہرائی درخت ہوتا ہے جو اجار اور بنجر سے رہوں میں پیدا ہوتا ہے چھاؤں گے اس درخت پر عزہ کا بصیرت اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ عزہ کی جس بوت کی پوجہ کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے جب بھی لوگ اس کے پاس چڑھاوے اور منتوں کے لئے آتے تو وہ چوڑیل مندر کے بوت میں داخل ہو کر بولتی تھی اور شیطانی قوتوں سے لوگوں کے مسئلے بھی حال کر دیتی تھی اس پر اس کا آقا ابلیس اس کی کارکردگی پر خوش تھا جب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوض فرمایا اور آپ نے اللہ کی مدد سے مکہ فتح کیا تو کچھ دنوں بعد بوتوں کی شامت آگئی خانہ کعبہ میں رکھے بوت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا خانہ کعبہ میں بوتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور بستیوں میں بنے مندروں کے بوتوں کی باری آگئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے بوت کو توڑنے کا حکم دے دیا چند موررکین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مننات کے بوتوں میں ایک بوت کو مشرقین بہت رازداری کے ساتھ عرب سے نکال کر سرزمین ہند کی جانب روانہ کر دیا اور وہ مجودہ ہندوستان کے گجرات میں پہنچا دیا گیا جہاں اس بوت کو مندر میں منتقل کر دیا گیا جسے سومنات مندر کے نام سے جانا جاتا ہے محمود غزمی نے ساڑھے چار سو سالوں بعد ہندوستان پر حملہ کر کے اس بوت کو توڑ دیا تھا جب مکہ کے تمام بوت توڑے جا چکے تو پچیس رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالی عنہ کو بولایا انسانی طریقہ سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید کو عزہ کی تباہی کا مشن سونپا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ عزہ کے مندر کے قریب تین جھاؤں کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کار دے لہٰذا آپ علیہ السلام حکم پا کر خراج بستی میں پہنچے حضرت خالد بن ولید تیسرے درخت کے قریب اسے کارٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزہ نامی چوڑیل آپ علیہ السلام کے سامنے ظہر ہو گئی وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی وہ شولے برستی آنکھوں سے حضرت خالد کو دیکھنے لگی اچانک مندر کا پجاری بلند آواز میں پکارا کہ عزہ خالد کو قتل کر دے اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو زلیل و رسوہ ہو جائے گی عزہ حضرت خالد کی جانب بڑھی آپ علیہ السلام نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزہ پر حملہ کر دیا پہلے ہی وار میں عزہ کا سارتان سے جدا ہو گئے اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے کوئلے کا ایک دھیر پڑا ہوا تھا آپ علیہ السلام نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بوت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دئے اور پھر مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے آپ علیہ السلام واپس آ کر سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عزہ تھی اب یہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی ہے اس کی دوبارہ آپ پوجہ نہیں ہوگی اس طرح صدیوں تک پوجہ جانے والی اس شیطانی طاقت کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صیف اللہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے ہوا